بریلی میں ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک عالی شان ماربل کا بنا ہوا مزار دیکھا بتایا گیا کہ یہاں پہلے مندر تھا جن حضرات کو یہاں دفن کر کے ان کو مزار بنایا تھا کیونکہ وہ اسی محلے کے تھے ان کے چاہنے والوں نے تقریباً دو کڑور میں مندر والوں سے مندر خرید لیا مندر کہیں اور منتقل ہو گیا اور انہوں نے مندر کو مزار میں تبدیل کر دیا اور نئے سیرے سے پہلے سے زیادہ عالی شان بنایا دو کڑور روپیے صرف جگہ خریدنے میں خرچ کر دیئے تعمیر کا خرچ الگ اور ہوا کیا مندر سے مزار مطلب بات وہیں کہ وہیں رہی واقعی آج بھی اللہ تعالی کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ اہل حدیث کرتے ہیں کیونکہ ان کے خرچ شرک کی خدمات کے لیے نہیں ہوتے توحید و سنت کی نشر و اشعاد کے لیے ہوتے ہیں بانقی لوگوں کے خرچ مزار درگاہ چڑھاوے چادر وغیرہ امور پر ہوتے ہیں اور اہل حدیث کا خرچ توحید کی نشر و اشعاد اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عام کرنے پر ہوتا ہے تو اللہ کی راہ میں اصل خرچ تو اہل حدیث کا ہوا الحمدللہ